موسم کی مار سے پریشان ہوئے کسان آسمان سے ورسے اولے فصلیں ہوئی خراب کسی نے لیا تھا بینک سے کرجے تو کسی نے ساہو کارو سے کرزہ لے کر کھیتوں میں کھیتی فصل کی پیدا بار کسانوں کی امید پر فرا پانی موسم کی مار سے کسان کا حال ہوا بے حال زلے میں بدبا شام اچانک موسم بدل جانی سے پورے زلے میں شام چھے بجے کے بعد کسی جگہ کم تو کسی جگہ ادھے کا بارش ہوئی بارشی بعد تاپمان تین ڈگری تک نیچے چلا گیا اس میں بارش ہونے سے ہوایا سرد ہو گئی کافی جگہ پر اولے گرے ہیں جسے فصلوں کو نقصان ہوا ہے راگوکڑے علاقے کے کچھ گرامین شیطروں میں اولے گرنے سے فصلوں میں لگ بھگ 80 سے 90 پرتیشت تک کا نقصان ہوا ہے صبح سے زلے بھر میں دھوپ نکلی ہوئی تھی جس کا نیونیتم تاپمان 12 ڈگری تک پہنچ گیا مانگلوار کو نیونیتم تاپمان 8 ڈگری کے آس پاس تھا لگ بھگ شام 4 بجے سے پورے علاقے میں بارش شروع ہوئی جسے گناہ سہیت آس پاس کے شیطروں میں میاںنا چانچوڑا آرون کی کئی علاقوں میں بارش ہوئی گروبار صبح زلے کے راگو گڑ شیطر کے انسر گڑ آنے والے گرام سہرہ پورا گاہ میں اولے گرنے سے کسانوں کی فصلیں نشٹ ہو گئیں گاہ کے آبادی 1500 کے آس پاس ہے یہاں دیکھتر کسانوں نے سرسوں لہسوں چنے کی بھوڑنی کی تھی صبح گرے اولے سے فصلیں لگ بھگ چوپٹ ہو گئیں اور کئی کھیتوں میں 80% تک نقصان ہوا ہے کسان دھرمینر لودھا نے بتایا کہ اس کے پاس 4 بیگا زمین ہے لگ بھگ 15 بیگا اس نے بتائی پر لے رکھی ہے جس میں 20 بیگا میں اس نے سرسوں لہسوں اور چنے کی بھوڑنی کی تھی اس نے بتایا کہ ابھی تک اس پر لگ بھگ 1.20 لاکھ کا کرز ہو گیا ہے پہلے ڈی ای پی کے لیے کئی دنوں پریشان ہوئے جیسے تیسے ڈی ای پی ملی تو بھگنی شروع کی یوریا کے لیے تین تین دنوں تک لائن میں لگنا پڑا اب فصل ٹھیک تھی تو اولے گر گئے دھرمینر لودھا نے بتایا کہ ان کا گھر بھی ایک اچھا بنا ہوا ہے دیش شام سے بارش ہوئی اور آبا کی کاران اس پر پیر گر گئے اور گھر نسٹ ہو گیا ایک طرف اولے سے فصل چوپٹ ہو گئی دوسری طرف گھر بھی گر گیا ہے کل ملا کر کافی زیادہ نقصان ہوا دوسرے گھروں میں اس نے پریبار نیاسرہ لیا اس نے بتایا کہ پورے گاہ میں فصلوں میں نقصان ہوا ہے سبھی کسانوں کی فصل چوپٹ ہو گئی ہے اور یہ موسم بیبا کے مطابق نمی بھری ہوایں کافی نیچے آنے سے کرف لائن کے روپ میں ہیں پانچ جنوری سے پشمی راجستان اور آس پاس کے لاکھوں میں چکروات بننے جارہا ہے اس کا سیدھا اثر مدھے پردیش پر پڑے گا تیز ہوایں چھے جنوری کو اتر پشمی بھارت کو پربھاوت کریں گی اور اس کے پربھا ساتھ جنوری سے دکشن پشم راجستان اور اس کے آس پاس کے لاکھوں میں زور پکڑے گا ان کے پربھاو کی قرارن پردیش کے لگ بھگ سبھی لاکھوں میں پانچ سے لے کر دس جنوری تک بارش اور اولے گر سکتے ہیں اس کا سب سے زیادہ پربھاو چھے اور ساتھ جنوری کو پردیش کے ادھکانش حصوں میں دکھائی دے گا پانی سے خراب ہوئی ہے کورونا کے کال میں کرجے لے گے مسکل سے جمین کی پاہر پٹھی اب کیا کہنا چاہو گے سرکار سے سرکار ہمیں جا کے بھرپائی کے دن دبال بچوں کے پیٹ کو جا رہا کر لیں جو کرج لے رہا ہو توڑا کرج دے پانی لے لیں تو آتھ میں تکرے ہو کسان دادا آپ کا نام یہ فصل کیا سے خراب ہوئی کون کون سی فصل خراب ہوئی ہے سب گیاں چنا دھنا سب پورے نشٹ ہے کون ہو آپ پڑواری تو یہ آپ جو گاؤں میں آئے ہو ان کی فصل کتنے کنسا کے نقصان ہوا ہے گاؤں کے لوگوں کی گاؤں میں کچھ کچھ خیتے میں نقصان زیادہ ہوئے ہیں لگوک کتنے پرسنٹ اسی نوپے پرسنٹ ہوئے کون کون سی گاؤں میں میرا لگے کڑائی کھیڑا ہے بس موسیقی